بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر اکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آکے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی اس ویڈیو کے اندر مقبوضہ کشمیر سے بھارت سے اور پاکستان سے کچھ بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظر اکام مقبوضہ کشمیر کی اندر بھارتی فوج کی جانب سے کشمیری مسلمانوں پر ظلم و ستم جاری ہیں کشمیر کے اندر آج بھارتی فوج نے بڑا کریک ڈاؤن کیا ہے جس کے نتیجے میں درجنوں کشمیری شہری گرفتار کر لیے گئے ہیں یہ وہ نہتے کشمیری ہیں جن پر چھوٹے الزامات دھرے جاتے ہیں کہ یہ مجاہدین کا ساتھ دیتے ہیں یہ ازادی کے حق میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے ساتھ رابطے میں ہیں اور یہ بھارتی فوج پر اور بھارتی شہریوں پر اور بھارتی سرکار پر حملہ کرتے ہیں حالانکہ ناظر اکام بھارتی فوج کا راچھوڑی اور اسی طرح سے پونچ سیکٹر کے اندر جو اپریشن ہے وہ ایک مہینہ گزرنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو سکے ہیں اور وہ ناکامی سے دوچار ہوئے ہیں بھارتی فوج کسی مجاہد کو گرفتار نہیں کر سکی کسی مجاہد کو شہید نہیں کر سکی اور ناہی مجاہدین کے ٹھکانے تلاش کر سکی ہے لیکن نہتے کشمیری جو عام شہری ہیں جو سکونوں کے اندر پڑھتے ہیں کولیجز کے اندر پڑھتے ہیں یا جو تاجر ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان پر چھوٹے الزامات دھرے جا رہے ہیں آج جو مقبوضہ کشمیر سے ہمارے سامنے خبریں آئی ہیں ہمارے پاس خبریں پہنچی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے آج مختلف شہروں کے اندر ہے اور مختلف علاقوں کے اندر ہے اور ازلا کے اندر گرفتاریاں ہوئی ہیں جس میں سرنگر ہے پلوامہ ہے اور اس کے علاوہ جو پونچ سیکٹر ہے وہاں پر بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں حالانکہ وہاں مجاہدین کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے تو بھارتی فوج کشمیر کے اندر مسلمانوں پر حملہ کر رہی ہے ان کے حقوق غصب کر رہی ہے اور بھارتی فوج جو اصل مجاہدین ہیں ان کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتی ہے اور نہ ہی ان کے سامنے آ رہی ہے دوسری طرف سے نازمی کام بھارتی فوج کے اندر ہے بغاوت بزدلی ڈپریشن کشمیر کے اندر عام ہو چکے ہیں آج کی ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے بھارتی فوجی نے خودکشی کی ہے یہ خودکشی دراصل اس وجہ سے ہوئی ہے جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ چونکہ اس کے اپنے ہی جو اہلکار تھے اپنے ہی فوج کے جو لوگ تھے محکمے کے وہ اسے تنگ کرتے تھے وہ ان کے نازبہ جو رویہ تھا اس سے نالا تھے اس وجہ سے اس نے خودکشی کر لی ہے تو مقبوضہ کشمیر کے اندر مجاہدین کا پلڑا بھاری ہے نہتے کشمیریوں پر ظلم ضرور ہو رہا ہے لیکن بھارتی فوج بھی مجاہدین کے ہاتھوں پٹ رہی ہے نازمی کام ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ خبر ہے پاکستان اور چائنہ کے باہمی تعلقات کے حوالے سے نازمی کام چین اور پاکستان کے درمیان قربتیں رابطیں بڑھ رہے ہیں اور چینی قیادت پاکستان پر اعتماد کا اظہار کر رہی ہے چین کو پتہ ہے کہ ہمارے مشترکہ دشمن ہمارے لیے کس قدر خطرہ بنے ہوئے ہیں اور چین یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پاکستان کا دشمن ہمارا دشمن ہے چائنہ کا دشمن پاکستان کا دشمن ہے اس لیے چین پاکستان کی مدد بھی کر رہا ہے پاکستان سے مدد لے بھی رہا ہے آج کی جو ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ چائنہ نے پاکستان کو جدید ترین ہتیاروں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے چائنہ کی جانب سے پاکستان کو نہ صرف ایر ڈیفینس سسٹم دیا گیا بلکہ لڑاکہ جنگی ٹینک بھی چائنہ نے پاکستان کو فراہم کیے اب جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جو جس سے بھارت کی نیدیں اڑی ہوئی ہیں اور بھارتی سوالے سے بڑا پریشان ہو گیا ہے کہ چائنہ پاکستان کو لڑاکہ سٹیل تیارے بنا کر دے گا جو انتہائی اڈوانس ہوں گے اور بہت بڑی صلاحیتوں کے حامل ہوں گے بھارت کا میڈیا اس حوالے سے کافی تزبزب میں ہے کافی چیخوں پکار کر رہا ہے بھارتی میڈیا پر رپورٹ ہو رہی ہے رپورٹیں چل رہی ہیں بھارتی میڈیا پر کہ جو لڑاکہ تیارے چائنہ پاکستان کو دینے جا رہا ہے یہ لڑاکہ تیارے بھارت نے جو فرانس سے رافیل تیارے حاصل کی ہیں ان سے بھی کہیں زیادہ اڈوانس ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کو اب ڈرنا چاہیے اب فکر مند ہونا چاہیے کیونکہ چائنہ پاکستان کو اپنے خطرناک جنگی جہاز فراہم کر رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ چائنہ پاکستان کو مضبوط اور طاقتور بنا کر بھارت کے خلاف استعمال کرے گا جب اسرائیل سے اسلحہ خرید سکتے ہیں فرانس سے اسلحہ لے سکتے ہیں امریکہ سے اسلحہ لے سکتے ہیں رشیہ سے خرید سکتے ہیں برطانیہ سے لے سکتے ہیں تو پاکستان بھی چائنہ کے ساتھ مشترکہ جو جوائنٹ وینچر ہیں ان پروگرام کو شروع کر کے پاکستان کے اندر اسلحہ بنا سکتے ہیں پاکستان اور چائنہ میں جو تعلقات ہیں اسکری وہ بڑے پرانے ہیں پاکستان کا جے ایف سترہ تیارے یہ چائنہ اور پاکستان دونوں کی محنت سے بنایا گیا ایک لڑاکہ تیارہ ہے جس نے بھارت کے جنگی جہازوں کو گرایا تھا تو بھارہ لازمی کام چائنہ پاکستان کو نہ صرف ٹرون تیارے دے رہا ہے جنگی ٹینک دے رہا ہے ایڈیفینس سسٹم دے رہا ہے اب چائنہ کی جانب سے پاکستان کو لڑاکہ سٹیل تیارے دینے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے جس سے بھارت کی نیندیں اڑ کر رہ گئی ہیں دوسری طرف سے ناظر کام چائنہ بھارت کے علاقوں پر قبضہ بھی کر رہا ہے بھارت چائنہ کے ہاتھوں پٹ رہا ہے بھارتی فوجی چین کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں جو آج کی بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ چائنہ نے بھارتی علاقوں کے اندر مزید فوجوں کو ڈپلائی کر دیا ہے جو گھوڑوں پر سوار جو چائنہ کے فوجی ہیں بورڈرز کے پہاڑوں کے ایریاز میں ان کو ڈپلائی کیا گیا ہے ٹینکوں کے ساتھ ہے فوجیوں کو متعین کیا گیا ہے جہازوں کے ساتھ ہے اور دیگر اسلحے کے ساتھ نوجوان فوجی تائیونات کیا گئے ہیں چائنہ بھارتی علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے اتھرہ کھنڈ کا علاقہ ہو عرونہ چل پردیش ہو ناغہ لینڈ ہو اور اس کے علاوہ منی پور ہو تری پورا ہو یا پھر اس کے علاوہ چھتیس گڑھ کا علاقہ ہو یا پھر ناظر کام سکم کا علاقہ ہو ان تمام علاقوں کی اندر چائنہ اپنی فوجیں تائیونات کر چکے ہیں اور چائنہ بھارت کے مقابلے میں اڈوان سے اور جدید ٹیکنولوجی بھی انسٹال کر رہا ہے جس کا بھارت کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے اور بھارت اس حوالے سے محس جھوٹے دعوے کر سکتے ہیں یا پھر ان خبروں کو چھپا رہا ہے جبکہ ناظر کام ایک اور بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کی نیوی نے بھارت کے ایک جاسوس کو بار بار وارننگ دی تھی جس کے بعد اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا جو پاکستان کی سمندری حدود کی خلاف ورزی کر رہا تھا بھارت نے اس پر پاکستان سے احتجاج کیے ہے اور پاکستان سے مطالبہ کیے ہے کہ ہمیں ثبوت مہیا کیے جائیں کہ یہ واقعی جاسوس تھا اور اس نے پاکستان کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی تھی ناظر کام بھارت کی عبدوز پاکستان نے پکڑی تھی اور بھارت سے اس سے پہلے بھی جو شکاری ہیں جو ماہیگیر ہیں ان کے نام پر جاسوسوں کو گساتا رہا ہے جو پاکستان کی ہاتھوں گرفتار بھی ہوئے ہیں اور اگر وارننگ دینے کے باوجود بھی باس نہیں آئیں گے تو پھر انہیں مار دی جائے گا پاکستان واضح اور دو ٹھوک انداز میں بھارت کو جواب دے چکے ہیں اب ناظر کام آپ کو بھارت سے ایک اور خبر دیتے ہیں بھارت کے اندر مودی دہشتگرد کا جنگی جنون پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ مودی نے رافیل تیاروں کا سودا کیا 36 رافیل تیارے خریدنے کے لیے مودی نے تقریباً 69 ہزار کروڑ روپے کی ڈیل کی فرانس کے ساتھ ہے اور یہ جو ڈیل تھی یہ صرف جو تیارے رافیل تھے ان کے خریدنے کے لیے نہیں تھی بلکہ مودی نے اس میں اپنا پیسہ بنانے کے لیے کرپشن کے لیے بھی یہ ڈیل کی تھی اب تک مودی سات سالوں کے اندر اربوں ڈالر کا اسلحہ فرانس سے اسرائیل سے امریکہ برطانیہ روس سے خرید چکے ہیں اور جتنے ملکوں سے اسلحہ مودی نے خریدے ہیں ان اسلحوں کے اندر ہیں ان ڈیلز کے اندر ان معاہدوں کے اندر کرپشن ہوئی ہے بددیانتی ہوئی ہے ایک اور جو آج کی بڑی خبر ہے جسے بھارتی میڈیا بھی ہائلائٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھارت نے جو فرانس سے رافیل تیارے خریدے ہیں مودی حکومت نے اس میں بڑے پیمانے پر رشوت دی گئی ہے کرپشن کی گئی ہے اور اس کے حوالے سے ایک بڑا دعویٰ یہ سامنے آیا ہے جو فرانس کے جو وہاں کے تحقیقاتی ادارے ہیں ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک میڈل مین کو یہ ڈیل کروانے کے لیے تقریباً ساڑھے سات میلین یورو یورو کی جو رقم ہے وہ ادا کی گئی ہے ساڑھے سات میلین یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے بہت بڑی رقم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مودی حکومت نے جس میڈل مین کے ذریعے سے یہ ڈیل کی ہے اس میڈل مین کے ذریعے سے اپنا حصہ بھی رکھا ہے اور فرانس کے اداروں کو بھی یہ حصہ دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مودی حکومت نے جس جس ملک سے ساڑھے پانچ ارب ڈالر کی غالباً ڈیل ہوئی ہے رشیہ کے ساتھ ہے اس فور ہنڈرٹ میزائل سسٹم کی خریداری میں اس پر بھی کرپشن کی آوازیں اٹھ رہی ہیں بھارت کے اندر کانگریس کی جماعت ہے جو اپوزیشن کی جماعت ہے اس نے الزام لگایا ہے کہ بیجے پی نے بھارت کو کنگال کر دیا ہے بھارت کے اندر غربت مہنگائی بے روزگاری عام ہو چکی ہے جبکہ مودی حکومت اسلحے کے نام پر اپنے پیسے بنا رہی ہے اور عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال رہی ہے عوام کے حقوق غصب کر رہی ہے دوسری طرف سے ناصل کام جو ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ خبر ہے بھارت کی ریاست یو پی سے جہاں کا دہشت گرد وزیر اعلیٰ دتیانات مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں بابری مسجد شہید کرنے والوں کو ہندووں کو ہیرو قرار دیتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات دیتا رہا مسلمانوں کو گرفتار کرواتا رہا لف میریج کے نام سے متنازہ لف جہاد کے نام سے متنازہ قوانین بنائے مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا مارا پیٹا گیا اب یو پی کے اندر نئے الیکشن ہو رہے ہیں اس کے لیے بی جے پی حکومت بڑے بی مانے پر پیسہ بہا رہی ہے لیکن کہا جاتے ہے کہ بی جے پی کی حکومت یو پی کے اندر الیکشن اگر جی سکتی ہے تو صرف اور صرف دھاندلی سے جی سکتی ہے ورنہ وہاں کی عوام مودی حکومت کو رد کر چکی ہے بھارت ناظری کام بھارت کے اندر مسلمانوں پر ظلم بھی ہو رہا ہے کشمیر کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تری پورا کے اندر آسام کے اندر اور دیگر جگہوں پر اس کے لیے بھارتی مسلمانوں کوئی کٹھا ہونا چاہیے اور سکھوں پر خالستان کے حق میں آزادی چاہنے والوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے فارمرز پر پروٹیسٹرز پر بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے حق میں بھی سب کو متحد ہونا چاہیے یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ ورس اپ پر فیس بک پر ٹوٹر پر انسٹرگرام پر ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات ملیں لوگوں کو حقائق ملیں لوگ چھوٹے اور پروپیگنڈے سے بچ سکیں اب تک کیلئے اتنی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ